دتیا میں بھو گولے گرہنٹ کس راجنیتہ کے اشارے پر لگا ہے یہ ہے سرو ویدت ہے پردیش میں ریت مافیاں کے طرز پر بھو مافیا اپنی جنے اندر تک جمع چکی ہیں سفید پوش برادری اور نوکر شاہی کا کھڑا سن لکشن ہونے سے جلہ اس طرح پر بھی بھو مافیاں کے حوصلے بلند ہیں اندر کھانے سو لگ رہے جوالہ مکھی کی مانے تو پردیش کے چار جلے بھو مافیا مقت مانے جا رہے ہیں بھو مافیا مقت کی شرینی میں جلا دتیا بھی شامل کیا گیا ہے ستروں کی مانے تو جلے کی بیش قیمتی سرکاری زمینوں کو بھو مافیا دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں یہاں نامچن بھو مافیا کس کی سر پرستی میں فلفول رہے ہیں یہاں کڑوا سچ سرو ویدت ہے سرکاری ستروں کی مانے تو پردیش بھر میں ککرمتوں کی طرح پنپ رہے بھو مافیاں سے اب تک 3560 اکر زمین کھالی کروالی گئی ہے اور تالیس جلوں میں موجود ان زمینوں کے قیمت اربو روپے میں آکے گئی ہے کہ دھتیا میں اگر او دھاران کے طور پر دیکھا جائے تو رام جان کی دیوان مندر کی جمین بھو مافیاں کے بیش قیمتی جمین بھو مافیاں کے نسانے پر ہے اور اگر دیکھنا چاہے تو چیتا ساگر کا دیکھ سکتے ہیں موٹل ہوتل کے پیچھے جو بھو مافیا دیپک سسدیوہ دوارہ رام جان کی کی مندر کی بھومی پر اتی کرمان کر کے ٹریشٹ بنا کے اور کابیج ہو کے بلپوربہ کبجہ کر رہا ہے اور پردیس سرکار کہہ رہی ہے کہ بھو مافیا دھتیا مکت ہے مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ دھتیا چاروں طرف سے بھو مافیاں کے کبریج میں ہے اور بھو مافیاں کی پہنی نجر ہے بلکل بلکل سپید کوساک والوں کا بلکل سرلکشک ہے کیونکہ دھتیا میں کافی سمجھ سے سنتان میں سے نقصہ دھتیا کا گایا بھوک چکا ہے اس سمجھ سے سروے نمبروں میں ہیرہ پھیری کر کے پٹواریوں دوبارہ کہیں کی ریجسٹری کہیں اپیوک کر کے جہاں بے سمار قیمتی جمین دکھتی ہے وہاں ریجسٹری کو اپیوک کر کے اور کبجہ کر لیتے ہیں ان کو بڑے بڑے نیتاؤں کی صدقشک ہے تو آپ کا ماننا ہے نہیں ہے میری نجر میں دھتیا بھو مافیاں مکت نہیں ہیں کیونکہ اس کا سیدھا سیدھا ادھاران میرے اوپر جاتا ہے میں ہائی کورٹ میں اس کی پٹیس درج ہے میری میں ہائی کورٹ میں بھو مافیاں کے خلاف لڑ رہا ہوں مندر کی بیش اس بات سے کتھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ دھتیا میں بھو مافیاں کو بول والا نہیں ہے لشمن دیوان ڈاس کا مندر اور سیتا ساگر کی بھومی کانکونی کالونی کے پیچے کچھ کالونیاں کٹ رہی ہیں اس میں ساش کی بھومی ہے اس کو بھی بھو مافیاں کے دوارہ خردورت کیا جا رہا ہے ایک ریسینٹلی نیا معاملہ آیا پانسو ایک پانسو چار جو گوچر بھومی ہے اس پر بھی کالونی کٹی گئی تو میرا یہ کہنا ہے کہ بھو مافیاں تو ہیں لیکن بھو مافیاں کی پہچان جنا برساسل کیوں نہیں کر رہا اس سمندھ میں تو بھو مافیاں آپ کو کس کا سانکشن میں اتنا بڑا سامراج پہ کھڑا کرتی ہیں بھو مافیاں سوہم میں ہی اپنے آپ کو مجبو سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ کہاں کھاں کس کن کن لوگوں کا سہارا لے رہا ہے انہی کا لوگوں کا سہارا لے کر وہ آپ کے ساش کی بھومیوں کو کھرد بھرد کر رہا ہے بندل خند ٹوڈے نیوز چینل نے سوتروں سے ملی جانکاری میں پایا کہ موجہ رامنگر میں چار سو گیارہ چار سو تیرہ چار سو چودہ چار سو تیس چار سو بتیس چار سو چونتیس پانسو ایک وہ پانسو چار دھتیا جلے کی سرکاری زمین زمین مافیاں کے قبضے میں ہیں جب تک نیتا و افسروں میں کار رواحی کا بھائی نہیں ہوگا تب تک زمینوں پر قبضے ہوتی رہیں گے اس کے لیے کچھ جلوں نے پہل پرارمب کر دی ہے دھتیا میں بھوک اولک گرہن کس راجنیتہ کے اشارے پر لگا ہے یہ سرو ویدت ہے کار رواحی کرنے میں شاہسن پر شاہسن کیوں مون ہے سب ہی جانتے ہیں جب تک مافیاں کے آقاؤں پر کار رواحی نہیں ہوگی کوئی ستھائی سدھار ہونے کے سنکیت نہیں ہے نیتا نوکر شاہ نئے مافیا پیدا کرتے رہیں گے دھتیا سے پرشان شیواستہ خریپورٹ بندر خنچڑے نیوز چھانسی موسیقی